بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے علی حرون بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیٹنس ٹیپس بائی فارماسیسٹ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے وائٹامین ڈی کیا ہوتا ہے اور وائٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے کونسی علامات ہیں جو بوڈی میں ظاہر ہوتی ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویسے تو ہماری بوڈی میں بہت سارے وائٹامین ہیں جیسے کچھ فیٹ سولوبل ہیں جو کہ چکنائی میں حل ہو جاتے ہیں اور کچھ واتر سولوبل ہیں جو کہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں جو فیٹ سولوبل وائٹامین ہیں ان میں وائٹامین اے شامل ہے وائٹامین ڈی وائٹامین کے اور وائٹامین ای جبکہ جو واتر سولوبل وائٹامین ہیں اس میں دو وائٹامین شامل ہیں وائٹامین بی کمپلیکس اور وائٹامین سی چونکہ ہم وائٹامن ڈی کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں تو وائٹامن ڈی فیٹ سولیبل وائٹامن ہے یعنی کہ وہ وائٹامن ہے جو چکنائی میں حل ہو جاتا ہے ویسے تو سبھی وائٹامن بہت امپورٹنٹ ہے چاہے وہ وائٹامن اے ہے بی ہے بی کمپلیکس ہے وائٹامن سی ہے وائٹامن ڈی ای کے سبھی امپورٹنٹ ہے لیکن وائٹامن ڈی کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو علامات ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان کو سٹیڈی کرنے کے بعد یا ان کو سمجھنے کے بعد آپ خود معلوم کر لیں گے کہ وائٹیمن ڈی ہماری باڈی کے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا اہم کردار ہماری باڈی میں یہ رکھتا ہے وائٹیمن ڈی بیسیکلی ایک فیٹ سولوبل وائٹیمن ہے جو کہ چکنائی میں حل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کی سنسیس دیکھیں تو بیسیکلی یہ کولیسٹرول سے ڈرائیو ہوتا ہے اور چونکہ کولیسٹرول چکنائی سے بنتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی بھی لپڈ ان نیچر ہے یا فیٹ ان نیچر ہے لیکن ایک بندہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا اگر شکار ہو گیا ہے تو کونسی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں تو چلیں ان علامات کو ایک ایک کر کے سٹیڈی کرتے ہیں وائٹیمن ڈی کی کمی میں مبتلا انسان بہت زیادہ تھکاور کا شکار رہتا ہے اس کی بوڈی میں انرجی لیول بلکل کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روز مرا کے کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا تو بہت زیادہ تھکاور ہو جانا بھی ایک علامت ہے کہ آپ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار ہیں تو جو دوسری علامت ہے وہ یہ ہے کہ بار بار کسی بیماری کا یا کسی انفیکشن کا ہو جانا دیکھیں آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ وائٹیمن ڈی مدافعتی نظام کو تقوید دینے میں بہت اہم ہے لیکن وائٹیمن ڈی کے ساتھ وائٹیمن ڈی بھی آپ کی ایمیونیٹی کو آپ کے مدافعتی نظام کو تقوید دینے میں بہت اہم کردار رکھتا ہے تو وائٹیمن ڈی کی کمی سے مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بار بار بیمار ہو سکتا ہے یا بار بار اس کو کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے تو جو تیسری علامت ہے وہ بہت ہی میجر اور کومن ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں جب وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں یا ہڈیوں میں جو قوت ہے اس طرح کی نہیں رہتی ہیں جس کو ہم بون کنسسٹینسی بھی کہتے ہیں اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں خواتین میں یہ مسئلہ بہت کومن ہے جیسے ہی وہ تھرٹی فائیو یا فورٹی کی ایج کو کروز کرتی ہیں اس کی وجہ سے ان میں یہ بون پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہڈیوں میں تکلیف رہنا یا ہڈیوں میں مختلف قسم کی آواز آنا چلنے پھرنے میں دشواری ہونا یا چلتے پھرتے وقت ہڈیوں میں درد ہونا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے وائٹامین ڈی کی کمی اور جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی تو بون فریکچر یا بون کی کوئی انجری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی بونز اپنی اس سٹرنٹھ میں نہیں ہوتی اس قوت میں نہیں ہوتی جو چوتھی علامت ہے وہ ہے مینٹل ڈیس آرڈرز جیسے انگزائیٹی اور ڈیپریشن جب میں نے ڈیپریشن کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور کچھ ٹپس آپ کو بتائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ان کو فالو کر کے ایک بندہ ڈیپریشن کو آور کم کر سکتا ہے تو اس میں جو ففت ٹپ تھی وہ یہ تھی کہ سائنس نے جب ریسرچ کے ذریعے اس بات کو پروف کیا کہ وہ لوگ جن کی غزہ میں وائٹامین ڈی کی مقدار کم ہوتی ہے وہ ڈیپریشن کا یا اس سے جتنے بھی مینٹل ڈیس آرڈرز ہیں ان کا شکار زیادہ ہوتے ہیں تو وائٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے انسان مینٹل ڈیس آرڈرز کا بھی شکار ہو جاتا ہے جس میں انگزائیٹی ہے ڈیپریشن ہے اگر آپ کی بوڈی میں ہیر لوس سٹارٹ ہو چکا ہے یا بال گرنے لگ گئے ہیں آپ کے کسی بھی بوڈی کے ایڈیا سے اور اچانک گرنے لگے ہیں یعنی کہ پہلے آپ کو کبھی ہیر لوس کا ایشو نہیں تھا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے وائٹامین ڈی کی کمی کی تو اگر یہ علامات آپ کو ایک لمبے عرصے سے ظاہر ہو رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں اور جو ٹریٹمنٹ وہ آپ کو بتائے اس کو لازمی فالو کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں سبسکرائب کریں میں نیکس ویڈیو میں آؤں گا ایسی ہی امپورٹنٹ انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ